سلام علیکم جی ویلکم بیک خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو جشن رمضان یعنی نور رمضان کی لائک ٹرانسمیشن میں اور وقت ہوا ہے دوبارہ پر بولیے شکرہ مجھے پتا چلا ہے آڈینس جن میں طاقت ہے روزہ لگ نہیں رہا بالکل بھی ہاں جی ہماری ٹیمز ریڈی ہیں کیا ہماری تین ٹیمز ہیں میں اٹریڈیوز کر رہا ہوں برکت نعمت اور رحمت رحمت اپنا نام بتائیے جی ہنہ باسی یاسمین شیخ نعمت آپ بتائیے شاہستہ صلیب برزانہ مریم احسان رحیم فاروقی ٹھیک ہے جی ویلکم ہمارے شو میں آپ پارٹیسپیٹ کریں بہت شکریہ سب سے مہترین آپ کے پاس جو انہمات ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنے کی خوشی میں آپ کو دیے جا رہے ہیں اتحاد کے جوڑے ہیں جے ڈاٹ کے جوڑے ہیں اور اور کیا ہے میں آکے دیکھتا ہوں بی وی ڈاٹ پی کے کی طرف سے گفت ہیمپر ہے جے ڈاٹ شہزان کی طرف سے آپ کے لیے بہت سے گفت ہیمپر ہیں اچھا بی وی ڈاٹ پی کے جو ہے اس میں بہت زبردست چیز ہوتی ہے موبائل لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے موسٹی اس میں موبائل نکلتا ہے بعد میں خیر ای نیوے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں پہلا راؤنڈ کھیلنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ بزر راؤنڈ ہے ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس سوال آئیں گے سکرین پہ سامنے آپ دیکھیں گے چار اپشنز ہوں گی آپ کو بزر دبانا ہے اور اپشن میں سیلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح جواب کون سے ٹین مارکز آپ کو ملیں گے مائنس مارکنگ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے ریڈی شروع کریں سوال دکھائی جی پہلا کیا ہے پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام تھا رحمت ہے دبائے بزر آپشنز ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان میں سے کوئی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکو صحیح ہے صحیح ہے جواب درست ہے بلکل صحیح اگلی سوال دکھائیے اگلی سوال یہ ہے حضرت جویریہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی اولاد تھی آپشنز کوئی بھی نہیں دو چار یا ایک اور بزر دبایا ہے برکت نے رحمت نے رحمت نہیں دبایا ہے بزر برکت نے دبایا ہے نہیں کوئی نہیں برکت نے نہیں دبایا برکت نے بزر دبایا ہے بھائی مجھے اوپر سے آواز ہے کہ برکت نے دبایا ہے رحمت نے بزر دبایا ہے کوئی اولاد نہیں تھی انہوں نے کہا کوئی اولاد نہیں تھی جواب بالکل صحیح ہے اگلا سوال اگلا سوال دکھائیے یہ بتائیے کہ حضور الرکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے رضائی بہن بھائی تھے آپشن سن لیجیے چار تین دو ایک نعمت نے دبایا ہے بزر دو دبا کوئی اور بزر نہیں دبائے گا آڈینس برکت چار جواب درست ہے اتنا سوچائے کیوں بھائی سوچ سمجھ کے جناب سوچ کیا تھا اچھا جی اگلا سوال دکھائی کیا ہے پورت کوئیشن سیگمنٹ کا صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کتنے بیٹے تھے آپشنز ہیں تین پچ چار ایک بزر کسے دبایا بزر جو ہے بزر جو ہے وہ سبب اکٹھے دبایا مجھ لگتا دو رو گرے احمد نہیں دبایا تین بلکل صحیح تین آپ کو کیا لگا آپ نے کیوں بزر دبایا اگلا سوال دکھائی کیا ہے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی برکت نے پہلے دبایا ہے میں آپشنز دیتا ہوں آپ کو جی غزوہ بذر غزوہ خندق غزوہ عہد غزوہ بھنین غزوہ بذر بلکل صحیح اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بذر در لمبا دبایا ہے یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی کتنے تھے برکت نے دبایا ہے تین پانچ ایک چھے آڈینس میں سے جواب آ رہے ہیں آپ نے کہا چھے کوئی اور جواب دے گا غلط رحمت نے کہا ایک نام بینی آمین بلکل صحیح اگلا سوال جو اسلام کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت علیہ السلام سے کیا رشتہ سوال سوال سے پہلے ہی دبا دیئے بھتیجے تھے ایک منٹ یہ برکت نے دبایا ہے پہلے آپ نے خود ہی جواب دے تو نہیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوت علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا بھتیجے چچا دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کے چچا سے تو رشتہ کیا بنا چچا بھتیجے دیکھ لیں کیا رشتہ بنا بھتیجے ہو گئے نا بلکل صحیح جواب درست ہے جی ہمارا پہلا رون یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور سکور چیک کریں گے کہ سب سے زیادہ کس کا ہے مجھے جو لگتا ہے رحمت نے جواب دیئے زیادہ مجھے ایسا فیل ہوا اور تو رحمت ہی وینر ہے 40 مارکس کے ساتھ رحمت کے لیے بہت سی تالیا لائے جی نیکسٹ نیکسٹ ہمارا راؤنڈ ہے ویجوال اور ہر ٹیم سے میں دودہ سوال کروں گا پہلے برکت سے سارٹ کریں گے سکرین پہ آپ کے پاس ویجوال ہی آپ کو کچھ دکھائیں گے اور آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا چیز ہیں یا میں سوال کروں گا سر ریلیٹڈ ریڈی آپ برکت کے لیے ہمارا سیکنڈ راں جو ویجوال راں ہے اس کا سوال یہ ہے برج ہے بہت پاپلر نام بتا دیں برجل خلیفہ دوبائی میرے تالس بیلڈنگ ابھی تو مشہور ہے نا ریسنٹلی تالس بیلڈنگ اور یہ بتا دیجئے کہ اس کی لمبائی مطلب اونچائی لمبائی کتنی ہے رفلی چلیں رفلی بتا دیں مجھے بتا exactly آپ تو نہیں بتاؤ گا میٹرز میں بتا دیجئے مجھے 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 اتنی میٹرز تو اتنا ٹال تو نہیں ہے وہ تو آسمان کے اندر چلی ساہی کی مزید ایک لاکھ میٹر آپ سوچیں کہاں پہنچا دی آپ ٹائم ختم چکے ٹائم ختم چکے ٹیسائے تال ٹوینی فائی ٹوینی فائی ہندے ٹوینٹی 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 میٹر ٹوینٹی میٹر ٹوینٹی تھاؤزند ٹوینٹی تھاؤزند نہیں تقریباً آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو میٹر ہے اور ٹو تھاؤزند سیونہ ہندر ٹو فیٹ ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوال نیکس ویجول دکھائیں ان کے لئے کیا ہے جی اس تصویر کو دیکھ کر یہ بتائیں قرآن پاک کی کونسی سورہ کا نام ذہن میں آتا ہے یہ بزر رہا ہوں نہیں ہے برکت سے سوال کے جا رہا ہے قرآن پاک کی کونسی سورہ ذہن میں آتی ہے فوراں سے قرآن کھلتے ہی سورہ بقرا بلکل صحیح بقرا کا معنی بتائیے بقرا کا معنی راکٹ صاحب آپ بتائیے گائے بلکل صحیح ہے جی ہاں جی اب باری ہے نعمت کی نعمت ریڈی ہے آپ تھوڑے سے ذرا خاموش اور بلکل روزہ لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا کیوں وہ اس کو رہا ہے روزہ ہی نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے آپ کے لئے ویجوال رانڈ یہ ہے دکھائیے جی ان کے لئے ویجوال کیا ہے یہ بتائیے جی یہ پھول ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چمیلی چمیلی کا پھول ٹھیک ہے یہ کس ملک کا قومی پھول ہے پاکستان 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 کیا بات ہے پاکستان ہے کومی پھول اگلا ویجوال دکھائیے ان کے لئے کیا ہے یہ بتائیے کہ مکڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں سورت کا نام بھی ہے نہل نہل نہیں وہ نامل ہے نہل انکبوت انکبوت بتائیے جی انکبوت جی بتائیے انکبوت ٹھیک ہے جی رحمت کی باری رحمت ریڈی ہے رحمت کیلئے دکھائیں ویجوال کیا ہے جی یہ دیکھئے اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ بتائیے کہ کھڑانے پاکی کس سورت کی پہلی آیت میں اس جاندر کا ذکر ہے سورہ فیل سورہ فیل جواب درست ہے چھوٹی سی سورہ فیل کی ایکسپلینیشن چاہتا ہوں یہاں پہ سراج صاحب آپ سورہ فیل کی تھوٹی سی ایکسپلینیشن بتائیں گے سورہ فیل یہ جو ہے آخری پارے میں ہیں علم طرح قیف فائدہ رب کا بی اشحاب الفیل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا صحیح یہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ اس علم سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا بلکت صحیح جی بہت شکریہ اگلا سوال ویجول دیکھیجی رحمت سے کیا ہے ویجول یہ بتائیے کہ یہ کس ملک کا قومی جھنڈا ہے ہے تھوڑا سا مشکل ہے دور ہے دور ہے پہلے یہ ایک بہت ہی وہ کتنا ایک یونین سامتنگ یونین پھر بعد بھی ٹکڑے ہوا ٹائم آپ کا گزر گیا آزربائیجان آزربائیجان ٹھیک ہے جی ہمارا سیکنڈ راؤنڈ یہاں پہ ختم ہوا اور تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا اور تیسرا راؤنڈ ہمارا بازر راؤنڈ ہے اس راؤنڈ میں یہ جو مارا سیکنڈ راؤن تھا ویجول راؤنڈ اس میں آپ سب کے مارکس برابر ہیں لیکن پچھلے راؤنڈ میں جو پہلا راؤنڈ اس میں رحمت آپ کو لیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تھرڈ راؤن کے لیے ریڈی ہیں آپ تھرڈ راؤن میں ہم کیا کریں گے بازر آپ دبائیں گے آپ کو ویجول ہی دکھائیں گے آپ کو ویجول میں چار اشارے ملیں گے اور چار اشاروں کے بعد آپ کو یہ جج کرنا ہے کہ اس سے کیا مقصد ہے ان چار چیزوں کو دکھانا کہیں کونسا نام ہے کونسی چیز ہے کونسی جگہ ہے جو آپ کے ذہن میں اس وقت آتی ہے ٹھیک ہے جی ریڈی ہے اس میں جی دوبارہ پوچھیں کیا اس میں کوئی نیگٹیو پوائنٹس ہیں اس میں نیگٹیو پوائنٹس نہیں ہیں نیگٹیو نہیں ہیں وہ ہم نے نیگٹیو جب لاسٹ ٹائم کیے وہ اتنے نیچے چلے گے کہ بچاروں کے پاس مائنس زیرو زیرو تم نے سوچا نیگٹیو پوائنٹس ہٹا دیجئے ٹھیک ہے صحیح ہے ریڈی بازر راؤنڈ کے لیے دکھائیے جی پہلے سکرین پہ کیا چار اشارے ہیں حیاء حضرت اسمان ایک منٹ اپشنز پڑھئیے حیاء سخاوت ظن نورین شہید حضرت اسمان غنی رضیل تعلیٰ انہوں جواب درست ہے بلکل صحیح رحمت کا جواب صحیح ہوا دوسرا بجول دیکھیں کیا ہے فتوحات منصف جلالی خلیفہ اوہو یہ تو نعمت نے دبا دیا جی جی آپ کی آراز نہیں آرہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اچھا کس طرح آپ نے جج کیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے خلیفہ تھے منصف جلالی تھے جلالی تھے جی تو اس سے حضرت عمر فاروق کا آتا ہے فتوحات دی کی انہوں نے کیا کہہ رہی ہیں تم گوزر میں کہہ رہی ہوں خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق بے شک ٹھیک ہے منصف تھے اور جلالی بلکل درست ہے بلکل درست ہے آپ کا جواب جی اگلا اگلا ویجول دکھائیے جی سامپ یہ تو مجھے لکھتا ہے کٹھے بجائے سب نے سامپ، غار، دوست، مکڑی بہت مشہور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بولنا نہیں ہے مجھے یہ لگا کہ ٹائے ہیں دونوں میں اور نعمت اور برکت میں ٹائے ہیں آپ نے بھی ساتھ دبایا تینوں میں ٹائے ہیں پہلے ہم نے بسایا ہے اس سوال کو سکپ کرتے ہیں انگلے سوال پر چلتے ہیں تینوں میں ٹائے ہیں اچھا ہے کام کرتے ہیں نعمت آپ جواب دیتی چھے کیونکہ مجھے اوپر سہواز ہے کہ نعمت کچھ ہلکاں سا پہرے تھے حضر اسمان کون حضر اسمان تھے نا حضر اسمان تھے انہیان حضر اسمان تھے کون آپ نے یہ کہا حضر اسمان تھے نہیں غلط رحمت یہ آپ شخصیت کی باب بتائیے شخصیت حضرت عونہ گھر سے دی بلکل صحیح جواب درست ہے دیکھئے جی بزر آپ نے دبایا آپ نے لیکن ان کے نصیب میں تھا کیا بات ہے اگلا دکھائی جی ویجول کیا ہے بادل کسر و کسرہ ماں اور ہوریں رحمت نے دبایا ہے پہلے جی بتائیے رحمت بس اجلت میں دبایا دیا جواب نہیں آتا ماں بادل کسر و کسرہ ہوریں اس کے بعد برکت نے دبایا تھا برکت آپ بتائیے برکت نے بھی بس خامخہ دبایا دیا کچھ ذہن میں آرہا ہے کچھ ذہن میں نہیں آرہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہیں ان کی معنی خواب دیکھا تھا ان کے میرے خواب میں آکے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک آپ کا جواب صحیح مانتے ہیں کیونکہ ہم بات حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کی کر رہے ہیں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر حضرت بی بی آمنہ کو خواب بھی آیا اور ایک نہیں بہت سے خواب آئے آپ اس بارے میں تھوڑی سی وضاعت کریں گے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قابل امی جان آمنہ رضی اللہ عنہ نے جو خواب دیکھا تھا اس میں آپ نے قیسر و قسرہ کے کنگن بھی آپ نے دیکھے بادلوں کا سایہ آپ کے اوپر ہوتا تھا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واردہ مطرمہ تھی ماں تھی اور آپ کے استقبال کے لیے ہورے جو ہیں وہ آئیں ہیں اور آپ کو مبارک بات دینے کے لیے ہورے آئیں ہیں تو یہی سوال میں سے سنا کہیں پہ بلکہ پڑھا ایک دو جگہ پہ کہ بہت سے انبیاء کرام آپ کی خواب میں آیا کرتے تھے مبارک بات دینے کے لیے حوات عزم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے مبارک بات آپ کو دی اور یہ تو ماشاءاللہ بی بی آسیا ہے جو فراؤن کی جو اہلیہ تھی جو مسلمان تھی وہ بھی آئیں اور بی بی حووہ رضی اللہ علیہ السلام وہ بھی تشریف لائیں جی چھتا سوال ہمارے پاس اگر آپ کہہئے تو آگے بھی شہر جائیں گے لیکن چلتے ہیں دکھائیے سکرین پر ویجوال کیا ہے جی دس ربی روول ڈیڑھ سال جنتی دودھ بیٹا برکت نے دبایا تھا پہلے جی برکت یہ بھی بس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام غلط نعمت بی بی حلیمہ جی بی بی حلیمہ غلط نہیں حضور کے صاحب زادے حضرت ابراہیم نہیں آپ نے بزر نہیں دبایا تھا تو آپ جواب دے رہی ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں دیجئے جواب کیا ہے حضور کے صاحب زادے حضرت ابراہیم بالکل صحیح جی جی لاس سوال اب دیکھیں سکرین پہ کیا ہے غلامی مو بولا بیٹا ترجی صحابی اور جواب اس کا لیں گے کن سے نعمت سے جواب ان کا لیں گے حضرت زید بن حریز حضرت زید بن حریز بلکل صحیح بہت سی تعلیہ وزاری ان کے لیے بہت سی بہت سی ہاں جی اب کیا کریں اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ راؤنڈ کنہوں نے جیتا ہے اوہر آل ٹیم رحمت ٹیم نعمت اور ٹیم برکت میں سے جو وینر ہیں وہ ہیں ٹیم رحمت ٹیم رحمت آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے علامات آپ کی سیپ سے پہنچ جائیں گے آپ ذرا ادھر آ جائیے بائک کے پاس آئیے آپ کو تو بائک کی ضرورت نہیں ہوگی بھی ظاہر آپ کو چلائیں گے مائک دی آپ نہیں ایسا کرتے ہیں بائک چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو میں آپشن دیتا ہوں کہ ہم گاڑی کے لیے کھیلتے ہیں حبیب آل کی کار کیا کھیلتے ہیں بائک دی چھائیے نا آپ کو مائک دیجئے نا ادھر آگے آگے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ وینس کی واشنگ مشین ملی ہے آپ کو این ایکس کا چوپر ہے این ایکس کا فوڈ پروسیسر ہے ایل ای ڈی ہے نور رمضان کی طرف سے انوائرو کا جوسر ہے اور اون ہے ڈلکس کا اسپگول اسپگول ہاشمی اسپگول کی طرف سے اور گابا نیشنل کی طرف سے اور بائک نور رمضان کی طرف سے سامنے کھڑی ہے پانچ سوالوں کے جواب پہ آپ لے جائیں گی یہ گاڑی تالیاں بجائیں دیکھ گھبرانا نہیں ہے تو پھر ready یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا مائک قریب کی جی بائک پر بھی چھوڑنا پڑے گا ظاہر ہے جی بائک پر بھی چھوڑنا پڑے گا بائک کیلئے بائک کیلئے بائک کیلئے سب چھوڑنا پڑے گا بائک تو آپ جیت چکی ہیں میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں ویسے وہ جو کمپلیمنٹری گفٹ ہیں وہ تو آپ کے ساتھ جائیں گے مزاق کر رہا ہوں گاڑی کے لئے کھیلیں آپ کیا چاہتی ہیں پانچ پانچ سوالات کی میرے ہاتھ میں پانچ سوالات میرے ہاتھ میں لے جائے گاڑی ایک غلطی کی خنجاجتہ ہونے چاہیے نا جی ایک غلطی کی خنجاجتہ ہونے چاہیے گا موسکم پانچ آسان آسان سوال ہیں غلطی کی خنجاجتہ گاڑی حبیب آل کی کار مل رہی آپ کو آپ یہاں سے گاڑی بیٹھ کے جائیں گے آج گھر واپس چاپ بھی آپ کے ہاتھ میں بھی پکھاؤں گا گاڑی کون چلائے گا آتی کسی بھی چلائیں چلیں ہم کسی کو ارینج کر دیں آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے وہ دیکھیں گاڑی سامنے کاری اچھی لگ رہی خوبصورت گاڑی دیکھیں نا مانچی گاڑی دیکھیں نا کیسی لگ رہی ہے یا بھے گھر کے باہر حبیب آل کی گاڑی آپ کیوں تو بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کیوں تو بہت اچھی لگ رہی ہے میں یہی چاہتا ہوں آپ کے آپ کے گھر کے باہر اگر کھڑی ہوگی کیا مزہ آئے گا آپ دیکھیں کل کلی آپ کے پاس ہوگی کھیلیں ڈیسائیڈ کریں جلدی 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 سایڈ کریں آئیے آئیے کھیلتے ہیں ادھر آئیے 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 گھر والے ہیں ساتھ وہ کیا چاہتے ہیں آسان سوال کیا چاہ رہے ہیں کون ہاں جی کہاں ہے گھر والے گاڑی گھر لے گاڑی ملے گی یار کھلے 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 کھل ان کو ڈر لگ رہا ہے ماجی آپ آئیں نا ادھر میں سے آپ کھلیں لے جائیں گاڑی ماجی لے جائیں گاڑی میں ہوں کو پیم میں بڑی میں ساتھ آئیے باٹنا ہے میری سب لوگ بول رہے کھلیں بچہ آنا کہہ رہا ہے نا بچہ آنا سلیں پہلا سوال لکھیں گاڑی کے لیے کیا ہے بہت آسان صحابہ کرام رضوان اللہ رہے میں وہ کون سے بزرگ صحابی ہے جنہوں نے اعلانیہ حجرت کی تھی بہت آسان سوال ہے ایک غلطی کی کنجائش بھی دوں گا آپ کو نہیں نہیں کھیلیں گی نہیں آپ نہیں کھیلیں گی نہیں آپ نہیں تیار ہو رہے کھیلنے کے لیے نہیں تیار ہو رہے چار آپشنز دیکھیں کتنے اچھے دیں آپ کو ادھر دیکھیں وہ بھی سکرین پہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چھوڑنے کو تیار ہیں گاڑی کے لیے ریڈی ہیں یہی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ کھیلنے کے لیے تیار لیکن آپ کا جواب سہی تھا ہاں مجھے پتا ہے آئیے اس طرح کے سارے سوال آتے ہیں آسان آسان مرضی آپ کی نہیں لیکن کہیں آئی بیٹھئے اگلہ سوال بھی بہت آسان ہے بھی سناؤں گا آپ کو آپ مجھ سے ایسے کھڑے کھڑے پوچھیں نہیں نہیں کھڑے کھڑے نہیں رس لینا زندگی میں اگلہ سوال اس سے بھی آسان تھا تینکیو بہتی مچ اب تو چلے جائیے بہت سارے گفت آپ کے لیے ہیں موٹر بائک ہے نوری ویمزان کی طرف سے ایلی ڈی ہے واشنگ مشین ہے فوڈ چوپر ہے اور اول ہے بہت کچھ ہے دوسرے گفت ہے